بہت ہوا مہلاو کا اپمان آپ کی بارمودی سرکار اور ساتھ ہی پچھلے کچھ سالوں میں یہ بھی کہا تھا کہ مہلا سرکشہ پر اتنا کام ہو گیا ہے کہ مہلا رات کے بارہ بجے سکوٹی لے کر آبوشن پہن کر نکل سکتے ہیں لیکن جب منی پور سے دردناک تصویریں سامنے آتی ہیں تو تمام دعو کی پول کھول کے رکھ جاتی ہے تمام سرکشہ کو لے کر کے مہلاو کی رکشہ سرکشہ کو لے کر کے یہاں پر سوال کھڑے ہوتے ہیں اس کو لے کر زیادہ بات چیت کریں کلیم جی ہمارے ساتھ جو ایک کلاکار ہے سر آپ سے سیدھا سوال کروں گی تمام دعو کے بیچ منی پور سے ایسی تصویر آنا کیا پہلا ریاکشن دیں ابھی آپ نے شاہب وڑی یوز کیا تو شاہب نے بروادی کا نام وکاس رکھ دیا ہے روتی ہے اب ریا یا تالی بجا بجا کر تو اور باقی جو منی پور پر بول رہے ہو تو منی پور پر تو میں تو سوچتا ہوں کہیں سے چلو بر پانی آپ دے آتی سرکار کو اور اس میں یہ دوب کے مر جاتے بول تو رہے پیڑا ہو رہی ہے کرو دی تھو اور باقشن نہیں جائے گا پرادیوں کو پیڑا ہم جنتا کو ہے کہ ہم نے کیسے پردان منتری چن لیا ہم نے جو پردان منتری نے بھاشن کیا تھا 36 شکرن کا اس میں کہا تھا کہ یہ گھٹنا کو دیکھ کر کے پورا دیش شرمشار ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ اس گھٹنا کے بعد ہم دیش کی جنتا شرمشار ہیں کہ ہم نے کیسے پردان منتری چن لیا ہے کیسا کیا سب کا دیش بولتے ہیں کہ دنیا کا سب سے طاقتور پردان منتری موڈی جو ہے سب سے ڈرپوک اور منتری ڈرپوک اس لیے کہتا ہوں میں کہ یہ چین کا چینی بولنے سے بھی بھاگتا ہے پردان منتری اور جب اپنے دیش میں مانی پور جل رہا ہوتا ہے کیونکہ مانی پور بھی ہمارے دیش کا بھی ننگ ہے اور وہاں کے رہنے والے جو بھی رہی واشی ہیں وہ ہمارے بھارت کے بھائی بہن ہیں تو اگر ان کے اوپر کچھ ہوتا ہے تو سب سے ہم جنتا مطلب ہمارے بھائی بہنوں پر ہوتا ہے ہمیں اس بات کا پیڑا ہے اگر وہاں کے بہنوں کو اگر ایک بات بتائیے جب تک ماہ بھارت نہیں ہوا تھا جب تک ہستینہ پور کا بھٹوارے پر ماہ بھارت نہیں ہوا دروپتی کے چیر حرن پر ماہ بھارت ہوا تھا تو یہ جو دروپتی کا چیر حرن ہوا ہے اب جو ہے یہ جو دریشت راست جو دلی میں بیٹا ہے اس کی بھی شتہ جانے والی ہیں تو لگتا ہے دوہزار چوبیس میں مانیپور کی جو گھٹنا ہے وہ بھاری پڑ جائے گی پردان منتری مہنے آپ کو کیا لگتا ہے جب شیطہ ماتا کے اکمان پر سونے کی لنکا جل سکتی ہے تو یہ جو پردان منتری جو اپنے ایچو آرام کے لیے ایک بڑی آسا مکان بنایا ہے آپ لوگوں پہ یہی تو اروپ لگتے ہیں آپ پردان منتری مہنے تمام بھاجبا کو گاری جی کی بات نہیں کر رہا ہوں جب اس نالائک سی ایم سے پردیس نہیں شمل رہا ہے تو یہ کیوں شمل رہا ہے آپ ابھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایچو تو سو گھٹنا ہے یہ بھلے کے پہلے سو بار سوٹنی چاہتی ہے جب اتنا کرو دیت ہے تو اچھا لگتا ہے دھائی مہینے تک پی ایم موڈی ماں سے مڑی پونڈے ہی بولے جس طریقے سے سی جی آئی نے اس پورے معاملے کا سنگیان لیا اسی کے ڈرس چلتے فٹکار کے باد پی ایم موڈی بولے یہ دیکھئے جب کلاس روم میں جو بچہ کھالی مطلب ماسٹر جب کلاس میں گھوشے اور وہ ایک دم ایسا سائلنٹ ہو جاتا ہے کہ پہت نیک بچہ ہے اور جیسے ماسٹر کلاس روم جب کلاس روم کے باہر نکلتا ہے تو اس کی ساری نیکیت وہ باہر آنے لگتی ہے وہ سٹوڈنٹ ہے ہمارے پردامنٹری جب ماسٹر ڈاٹتا ہے تو برابر ہوموک کرتے ہیں کرتے ہیں سیتیس سیکنڈ کا سیتیس سیکنڈ کا جب ماسٹر ڈاٹتا ہے تب ہی تو جو شرارتی بچہ ہوتا ہے وہ ہوموک پورا کرتا ہے لیکن بول رہے ہیں کہ پردامنٹری موڈی نے جس طریقے سے پورا بید ادھر بول رہے ہیں بریج بوشن شہران سنگھ جی بول رہے ہیں کہ پیم نے سنگیان لے لیا مانی پور میں اب سار کائشے ابھی تک چاہے یہ کینڈر کی شرکار کائشے اس سے ابھی تک موڈی منتری بنائے رکھئے اس کو ترند برکاس کر کے وہاں راستپتی شاتن لگانا چکے سمرتی رانی جی کہہ رہے ہیں مان نے موڈی منتری جی سے بات ہو گئے ماملے کا سنگیان لے لیا کاریوائی ہوگی ان کا تو نامی مطلوب پلیس بہل بکات مانتری رہتی نا تو آج یہ ملاؤ کا ستتی نہ ہوتا انیت سال کے یوٹی کا جو ہے جب وہ راجنستان کے اندر اس کو گینگ ریپ کر کے اور اس کو گولی سے مار کے تیزاب سے دلا کر باوڑی میں ڈال دیا جاتا ہے تب تک تو یہ نہیں بول تب تک یہ لوگ مدہ اٹھاتے ہیں اور جب پتا چلتا ہے بھی بھی بیوکاوش میں نام ہے تو خاموشی بھرت لیتے ہیں بطائے تو ان چھپ کی باتو ماتیں ماتیں باشی پا یہی تو کہہ رہے ہیں دیکھیں پی ایم موڈی جی نے بھی کہا اپنے بھاشن میں کہ راجسان چھتیزگر تمام جتے راجیں ہیں کانون میں آواستہ ٹھیک کر لیا جائے اور نہ سنگیان لیا جائے گا اب یہ لوگ چوب ہو گئے یہ باتایے نا راجستان پر کیوں چوبی شاد لیا بولتو رہے ہیں کہ دیکھیں منتری کو ہٹا دیا آپ راجستان کر رہا نہیں بول رہا یہ کیونکہ نہیں بول رہا یہی بھاتپا کے جو نیتہ ہیں لیکن ابھی بھی راجنیتی خوب ہو رہی ہے کہ رہے دیکھیں جب مانیپور کی بات کر رہے تو راجستان لے کر آ رہے کہ دیکھیں منتری کو ہٹا دیا مہلہ سرکشہ پر سوال پر کدر راجستان کے اندر ہٹایا نا کس نے ہٹایا یلو سرکار ہٹایا نا ایکشن ہوا نا وہ اس لئے ہٹایا کیونکہ انہوں نے سوال پوچھا کہ ہم مہلہ سرکشہ پر سوال پوچھا تو ای بی وی پی کا نام آیا ہے جا پوچھے کیونکہ وہ بھاگتا میں بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا ان کا منتری تو آپ جا کے پوچھے کیونکہ پردان منتری شے نہیں تو کم سے کم جو گری منتری شے پوچھے کیونکہ آپ کے لوگوں کا نام ہے ستتا والے لوگوں کے لے کر اور جو بھپاک شہ اگر ان کی راجنیتی پر مہلہ ہے پیس نہیں آپ کو نہیں لگتا ایدھار کچھ ہوتا ہے تو ادھر والے سوال اٹھاتے مہلہ ہو یا پوریس ہو کسی کر کے اوپر بھی اتیا چار ہوتا ہے اس کو مطلب نیروش کر کے اگر گھومائے جاتا ہے یہ بہتی شرمنہ کبات ہے اور جگر ابھی بنگال میں بھی ہوا اسی طرح کا گھٹنا تو کہنے کا مطلب ہے گری منترالے بھی تو جمعیدار لینا چاہیے تو گری منتری کا بھی شتیفہ بنتا ہے اور وہ جہاں انسہ آور ہے وہاں کے دوڑا کر کے آتے ہیں گری منتری جی وہاں پر آرہا کر سب بولیتے ہیں چوڑیس میں چوڑیس میں ان سب کو دوڑا پڑھنے والا ہے چاہہہہہہہہ دوڑا پڑھ جائے گا ایتنا دوڑا کر لیں ایک سال بچا ہے ہم اس کے بعد ان کو دوڑا پڑھے کیا ہوگا دوڑا چوڑیس میں یہ ہاریں گے ہم ہم میں تو کہہ رہے ہیں انڈیا جو انڈیا کا گھڑ بندن ایسا ہوا ہے کہ سب کے پسیلے چکا ہے ایک بات بتائیے خود بھی سروے ہے تیراشی پرشن لوگوں نے کہا کہ انڈیا جیتے گا یہ سروے ہے نہیں ہے خود کس نے کیا جا کے دون لیجیے گا وہ گوگل پہ ٹھیک ہے نو لگتا ہے انڈیا ورسیز انڈیا ہونے والا دوزار چوبیس دیکھئے کیا ہوتا ہے بھارت کی جیت ہوگی دوزار چوبیس آپ سب کچھ موڈی جی کے اگینس جا رہا ہے سمجھ لیجے موڈی جی نے جب کرناٹک چناؤ پرچار کیا تھا تو اس میں کرلا سٹوری کا بھی بہت جوشور سے پرچار کیا اس کے بعد سے جو ہے بجرنگ بھلے کی جائے آیتا چل نارا بھی لگایا تھا تو جنتہ کئی نکہ ہم سمجھ گئے نو کہ دھرم کے نام پر بھیگ مانگا جا سکتا ہے ووٹ نہیں ماندہ سماج کا وقالت کر رہے ہیں بول رہے ہیں ان کو ووٹ بینک سمجھ کے موڈی تو کریں گے راہل گانڈی تھوڑی نہ کریں گے میڈم جی اچھا ایک بات بتائیے جب کورو منڈل ایکسپریس حادثہ ہوتا ہے تب تک ہم دیس واسیوں کو پتہ نہیں تھا کہ دیس کا ریل منٹری کون ہے لیکن جب حادثے کے بعد دیبے کے نیچے سے ایسا نکلتا ہوا نظر آیا ایشا نکلتا ہوا نظر آتا ہے ایشا منڈی کر کے اے بھائی ہم سمجھے یہ ریل منٹری ہے تب تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ریل منٹری جب حادثہ ہوتا ہے تو جو بھی دیپارٹمنٹ سے ریکروٹمنٹ نکلتا ہے تو جو بھی دیپارٹمنٹ سے ریکروٹمنٹ نکلتا ہے وہاں پہ سے ایک ایڈ جاری ہوتا ہے لوگ ایکزام کا فرم بھرتے ہیں ایکزام ہوتا ہے پھر کال لیٹرز آتا ہے پھر ٹریننگ ہوتا ہے پھر نیوکتی پتھر ملتا ہے لیکن یہاں تو پردان مہنٹری ستہر آزار نوکری لے کے یہ لو یہ لو تو تم نے دو کروڑ روزگار کا نام بولا تھا نو کروڑ میں اٹھارہ کروڑ روزگار کہاں ہیں جب ہم یہ پوچھیں گے تو تب تم بولتے تو یہ لو نوکری یہ لو ستہر آزار یہ لو بھائیو بہنو پچاس دین دیجئے پچاس دین پچاس دین میں آپ کو شپنوں کا بھارت نامی رہا میری کوئی گلتی رہ جائے میری کوئی کمی رہ جائے تو دیش جس چوڑائے پر مجھے بھلائے گا سزا دے گا میں وہ بھگتنے کو تیار ہوں چیس سال کا روڈمیپ تیار کر لیا ہے ایک سال کا پہلا روڈمیپ باتا ہے جو بچا ہوا اس میں کہتے ہیں بھاگنے کا جو راستہ ڈھول لیں جھولا لے کے ہیں اسہیستم اس لقوع گائیے یہ پتامنٹری کی غبرا ہے یہ پتامنٹری کی بھوکھلا ہے جو انڈیا کا فیل فرم بتانے لگا پتامنٹری کو پتا ہونا چاہیے کہ جو اٹل ویاری بات پا ہی نے انڈیا بنائی تب ہی ہمیں پتا چلاتا کہ انڈیا کا فیل فرم کیا ہے تو یہ انڈیا کا بھوکھلا ہے پی ایم الwałائے انڈیا ہے نا پھرانے انڈیا اچھا 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 کہہ رہے ہیں ادھر دیکھے 26 سبیشل بنا کے سارے برشت اچھا چاہریوں کی ٹیم بنا لی ایک بات بتائیے ایک بتائیے یہ اوم پرکاس راجبور گانتی ہیں یہ ان کے دل میں ہے کی نہیں ہے ان کا بھروس ہے کیا لیکن میڈیا تو اس سامیما پچھیں گے کہ گوبر سے کوئی نور گوبر کوئی نور سے زیادہ کیمتی ہوتا ہے ہم آپ سے ہی پوچھیں گے کیونکہ آپ ہی بیٹھ کر کے یہ بات کہ لو آئی تھیں ہم آپ سے پوچھیں گے گٹر سے گیس نکلتا ہے کیونکہ آپ ہی نے یہ پروجیک کیا تھا ہمارے سامنے جنتا کے تو یہ سب ہم پوچھیں گے آپ پھکٹے کیوں نہیں ہیں یہ بھی ہم پوچھیں گے آپ سے کیونکہ آپ کسے کھاتے ہیں یہ بھی تو پوچھیں گے نہیں لیکن آپ پھکٹے کیوں نہیں کس بات کے لیے نہیں تھکتے ہو بھائی کونسا تم نے کارناما کر کے آئے ہو کی تھکے نہیں ہیں ایک ضروری اور بڑا سوال بھی تو پوچھا گیا تھا میڈیا کے مادیم سے پردارویندی مودی جی آپ آپ کیسے کھاتے ہیں چوز کے کھاتے ہیں ہم چوچ کے کھاتے ہیں کہ کٹ کے کھاتے اس سے مطلب نہیں ہے لیکن ہم جنتا کو تھوش کر کے چوچ کے اور گھٹلی کی طرح پھیک دیا ہے ان نو شالوں میں وہ مین بڑی بات ہے یہ امرید کال چرگا ہے یہ امرید کال اندبھکتی کال کو امرید کال کہہ رہی ہیں جہاں پر گوبر میں کوئی نور دکھایا جا رہا ہے جہاں گٹر سے نہ گیت یہ کرایا جا رہا ہے جہاں پر ایک آرٹیفیشل اسکول بنا کر وہاں پردان منتری کو بیٹا کے بٹایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو ڈیس کے اسکول کا رول موڈل تو یہ سب بیوکوفی مت بنا ہو ہم بیوکوف نہیں ہیں جنتا اچھا کیا لگ رہا ہے آخری سوال لوں گے آپ سے چلتے چلتے دوہزارت چوبیس کو لے کر کے کیا آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے سدیہ ستا کا معاملہ چل رہا ہے راہل گانڈی کو راحت ملے گی اور کیا پردان منتی موڈی جی کو ٹکر دیں گے دوہزارت چوبیس ایک بہا بتائیں اور ہمارے بھارت کے گاؤں میں آپ جائیں گے تو کہا جاتا ہے جو بڑے بجورگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیکی بیٹا شتے جو ہے پراس نہیں ہوتا پریشان ہوتا ہے تو میں بہت رہا ہوں نا چار تے پاس تاریخ کے بعد ہندوستان کی راجنیتی کا سیناریو بلکل بدل جائے گا اور اندبھکت اور بھادپائی اونڈے موڈے گر کے بیوش پڑے ہوئے نظر آئیں گے ان کو پانی مارکت جگایا جائے گا کہ اٹھو لال اب اچھے دین آگے آنکھیں کھولو تو لیکھتا ہے راحت مل جائے گی راہل گانڈی کو راہل گانڈی کو راحت ملے گی اور یہ سب جو ہے بولتو رہا ہوں اونڈے موڈے گرے پڑے ہوئے نظر آئیں گے کیونکہ دیکھئے چور کو چور کہنا گلت نہیں ہے اونڈوں نے سب کو نہیں کہا جو موڈی پیشہ لے کے بھاگے تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ بھی سی سماج موڈی سماج اپمان کر دیا دیکھئے تو موڈی جو وکٹیم کارٹ کھلتے ہیں نا اب وہ سب سمجھ میں آ رہا ہے سپریم کورٹ میں یاریش میں ایک ہی رو ہے دیوائے چندرچون تو جب تک وہ ہے پورے دیش کو وشواتے کی جو ہے سچائی کی جیت ہوگی اور یہ اندبھکت ہاریں گے اور بیوش پائے جائیں گے پانی مار کے اٹھائے جائیں گے ایک آخری پوچھوں گی کالاکار ہیں آپ اپنے کچھ طریقے سے اپنے کچھ بولا چاہے کہ پوری گھٹنا پر مانیپور کی گھٹنا ہے جو برطمان سمجھ میں چل رہے ہیں دیکھے مانیپور کی گھٹنا پر کچھ بولنے سے اچھا ہے ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے کونسا کیسا پردار منتری چون لیا جیسے ہماری ماں بہن ماں بہنوں کے عجت کا بھی خیال نہیں ہے یہ اس پر تو جتنا بھی اس کی بھرسنہ کی جائے اتنا ہی کم ہے شکریام سے بات کرنے کے لئے تو یہ سوال کافی سنجیدہ ہے کہ راجنیتی سے اوپر اوٹ کر پک شوی پک سے اوپر اوٹ کر کے جو دعوے دوزار چودہ میں کیے گئے تھے کہ مہلاؤ کا سمان مہلاؤ کا ششکتی کران تمام سرکشہ کی باتیں کی گئی تھی اس کو ثابت کرنے کے لئے پردار منتری مہدی جی کو ورطمان سمجھ میں ایک بڑا قدم لینے کی ضرورت ہے اور جو وعدے کیے گئے تھے اس کو کہیں نہ کہیں ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ واقعے میں وہ مہلاؤ سرکشہ کو لے کر کافی سنجیدہ ہیں